دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم نرسمہ سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے نرسمہ ایک ایکسن ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا پانچ جولائی سن انیس سو انکیانبے کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سنی دیول ڈیمپل کا پاڑیا اور ملا مانتوڑ کر روی بحل اوم پوری اور جونی لیور اور گانوں کے سارے ورجن ملا کے ٹوٹل سات گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوجک کافی اچھا تھا اور لوگوں کے دوارہ اسے کافی پسند کیا گیا تھا فلم کے کچھ پاپلر گانے لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں فلم کے کچھ پاپلر گانے تھے جاؤ تم چاہے جہاں یاد کروگے وہاں چپ چاپ تو کیوں کھڑی ہے لیکن محبت بڑی ہے ہم سے تم دوستی کر لو تم ہو اجنبی تو اور پکڑ پکڑ کھینچ کے پکڑ فلم کے جیادہ تر گانوں میں الکا یاگنک امیت کمار اودیت نارائن اور محمد عجیز نے اپنی آواج دی تھی اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم نرسمہ کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں کسی بھی ٹرشٹڈ سائٹ پر منسن نہیں کیا گیا ہے اور اپنے ویڈیو کے اندر میں کبھی بھی کوئی گلت جانکاری انکلوڈ نہیں کرتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو ایکجیکٹ بجٹ تو اس کا نہیں بتا پاؤں گا لیکن پھر بھی ایک اپروکسی میٹ بجٹ یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں فلم نرسمہ کا ایک اپروکسی میٹ بجٹ لگ بھگ دو کروڑ ستر لاکھ کے آس پاس رکھا گیا تھا اور اس فلم نے انڈیا میں اپروکسی میٹلی پانچ کروڑ دس لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور ویلڈ وائیڈ میں اس نے اپروکسی میٹلی ساڑھے نو کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ سن 1991 میں آٹھویں نمبر پر سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی سن 1991 کی ہائیشٹ گروسر موویز میں پہلے نمبر پر تھی ساجن دوسرے نمبر پر تھی ہم تیسرے نمبر پر تھی سوداگر چوتھے پر تھی فول اور کانٹے اور پانچمے نمبر پر تھی سڑک اور لگ بھگ 3 گھنٹے 6 منٹ کی اس فلم کو 5.6 out of 10 IMDB ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے انون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر 1 فلم نرسمہ کی اسٹوری کافی کچھ انسپائر تھی ہندو دھرم کے وشنو پران میں مینسن بھگوان نرسنگ اور پرحلاد کی اسٹوری پر جیسے کی فلم کا ٹائٹل بھی بھگوان نرسنگ کے نام پر ہی رکھا گیا تھا جس کا مطلب ہی ہے آدھا سریر نر کا اور آدھا سریر سیر کا اور فلم میں سیر کی فوٹو کو بھی کئی جگہ پر مینسن کیا گیا ہے اور سنی دیول کے ہاتھ پر بھی ایک سیر کا ٹائٹو بنایا گیا تھا جو کی فلم کی ایک ہائی لائٹ تھی اور جیسا وشنو پران کی اسٹوری میں ہمیں بتایا جاتا ہے جہاں پر ہیرن نکسیب نام کا ایک اسور دیت راکچس رہتا ہے لیکن اس کا بیٹا پرحلاد بھگوان وشنو کا ایک پرم بھکت تھا اور اپنے بیٹے پرحلاد کی یہ بات اس کے پتا اسور ہیرن نکسیب کو بلکل پسند نہیں تھی جس وجہ سے اس نے پرحلاد کو کئی طریقے سے پرطالت کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا ہیرن نکسیب نے پرحلاد سے پوچھا تھا کہ تمہارا بھگوان کہاں پر ہے تو پرحلاد نے اس کو جواب دیا کہ اس دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کڑ میں بھی بھگوان وشنو کا نباس ہے اس بات سے ناراج ہو کر ہیرن نکسیب نے پرحلاد سے پوچھا کہ کیا محل کے اس کھمبے میں بھی تمہارے بھگوان وشنو کا نباس ہے تو پرحلاد نے اسے جواب دیا ہاں اور ہیرن نکسیب جیسے ہی محل کے اس کھمبے کو توڑتا ہے تو وہاں سے بھگوان نرسنگ پر کٹ ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی سین ہمیں فلم نرسنما کے لاشٹ میں بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے جہاں پر نگر کے سارے لوگ اومپوری کی حویلی میں ان کے اتیا چار سے پرطالت ہو کر یہ فیصلے کی گھڑی ہے گانا گاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو وہاں پر محل کے ایک کھمبے میں سے سنی دیول کھمبے کو توڑتے ہوئے بھگوان نرسنگ کی طرح ہی وہاں پر باہر نکلتے ہیں اس کے علاوہ وشنو پران میں بتائی گئی اسٹوری کے مطابق ہرن نکسیب کو بھگوان برمہ کا بردان تھا نہ تو وہ کسی منصے سے مارا جائے گا نہ ہی کسی جانور سے مارا جائے گا نہ وہاں دن میں مارا جائے گا نہ وہاں رات میں مارا جائے گا نہ گھر کے اندر مارا جائے گا نہ گھر کے باہر مارا جائے گا اور نہ ہی کسی اشتر سے اور نہ ہی کسی سشتر سے مارا جائے گا اس کے بعد بھگوان نرسنگ جو کی آدھے جانور اور آدھے انسان ہوتے ہیں وہ سام کے سمائے ہرن نکسیب کو محل کی دہلیج کے بیچوں بیچ اپنے ناکھونوں سے مار دیتے ہیں جس سے ہرن نکسیب کو دیئے گئے بھگوان برمہ کا وردان بھی نہیں ٹوٹتا ہے ویسے ہی فلم نرسنگ کے لاشٹ میں جب اومپوری مرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ایسا ہی ڈائی لوگ بولتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں مار سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ کوئی آدمی نہ کوئی جانور نہ ہی آستر نہ ہی سستر اور تب ہی ان کے اوپر ان کے محل میں لگی ایک بڑی سی گھڑی کا کانٹا ان کے اوپر گرتا ہے جس سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی کافی کچھ سیمیلارٹیز اس فلم میں رکھی گئی تھی تو اس سے جڑے کچھ اور فیکٹ میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا ابھی ہم فلم سے جڑے کچھ اور فیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں فیکٹ نمبر دو فلم نرسمہ ارملا ماتونڈکر اور ایکٹر روی بہل کی بولی وڈ میں پہلی ڈیبیو مووی تھی حالانکہ اس کے پہلے یہ دونوں بولی وڈ کی کافی ساری الگ الگ فلموں میں ایجا چائلڈ آرٹسٹ کام کر چکے تھے جیسے ارملا ماتونڈکر ایجا چائلڈ آرٹسٹ ہمیں فلم کلیوگ ماسوم بھاونا سرسنگم ڈکیت اور بڑے گھر کی بیٹی میں ایجا چائلڈ آرٹسٹ نجر آئیں تھیں اور آگے چل کے بھی ارملا ماتونڈکر نے بولی وڈ میں کافی ساری سفل فلمیں دیں تھیں لیکن ایکٹر روی بہل فلم نرسمہ کے بعد بولی وڈ فلموں میں بہت اچھا کام نہیں کر پائے تھے ان کی کچھ اور فلمیں تھیں جیسے اگنی ساکچی دلال اور گلام مصطفی لیکن روی بہل اپنے کیریئر میں فلموں سے زیادہ ڈانس ٹی بی سیڈیل بوگی بوگی کے لیے جانے جاتے ہیں جس میں انہوں نے جاوے جعفری کے ساتھ کام کیا تھا فیکٹر نمبر تین اس فلم میں پہلے ارمیلا ماتونڈکر کی جگہ پر اس ٹائم کی فیمس ایکٹریس آیسا جلکا کو سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کے کچھ برے برطاؤ کے قارن انہیں فلم سے باہر کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس رول کے لیے ممتہ کلکرنی کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم پر ڈیٹس کی پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ اس فلم میں کام نہیں کر پائیں تھیں اس کے بعد اس رول کے لیے پراجکتہ کلکرنی کو بھی اپروچ کیا گیا تھا پراجکتہ کلکرنی وہی ایکٹریس ہیں جو سن 1993 میں آئی فلم دامنی میں ہمیں ارمی کے کیریکٹر میں نجر آئیں تھیں لیکن اس ٹائم پر وہ سن 1990 میں اپنی ایک مراتھی ڈیبیو فلم دھڑا کے باج کی سیوٹنگ میں بجی تھیں جس بجے سے وہ فلم نرسمہ میں کام نہیں کر پائیں تھیں اس کے بعد اس رول کے لیے راجے سوری سچدیو کو کاشٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے اس فلم کے لیے لگ بھگ ایک مہینے تک سیوٹنگ کی تھی اور اسی دوران ان کا پیر ٹوٹ جانے کی بجے سے وہ فلم کی باقی سیوٹنگ کمپلیٹ نہیں کر پائیں تھیں اور فلم کے ڈائریکٹر این چندرہ زیادہ سمیہ تک ان کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے جس بجے سے فائنلی اس فلم میں ارمیلا ماتونکر کو کاشٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر چار اس فلم میں اوم پری ہمیں پہلی بار کسی فلم میں نیگیٹیو کیریکٹر میں نجر آئے تھے اور فلم میں ان کا لکھ کافی کچھ انسپائرڈ تھا شب سینہ کے سپریموں لیٹ بالا صاحب تھاکرے کے لکھ سے اور فلم کی سوٹنگ کے دوران فلم کے اوبر بجٹ ہو جانے کے قارن اوم پری کو لگ رہا تھا کہ یہ فلم سائد نہیں چل پائے گی کیونکہ اس ٹائم پر این چندرہ بھی اپنی کافی ساری آنے والی فلموں حملہ اور یوگاندھر پر بھی کام کر رہے تھے لیکن فلم نرسمہ ریلیج ہونے کے بعد لوگوں کے دوارہ کافی پسند کی گئی تھی اور ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی فیکٹ نمبر پانچ فلم نرسمہ کے ٹائم پر این چندرہ سے کافی ناراج تھے کیونکہ اس کے پہلے این چندرہ اور این چندرہ ایک ساتھ کافی ساری فلموں میں کام کر چکے تھے جیسے سن 1983 میں آئی این چندرہ کی ڈیبیو فلم وہ ساتھ دن اور سن 1985 میں آئی این چندرہ نے ہی ایڈٹ کیا تھا اس کے علاوہ سن 1988 میں آئی انیل کپور کی سپر ہٹ فلم تیجاب کا ڈاریکسن پروڈکسن سکرین پلے اور ایڈٹنگ سب این چندرہ نے ہی کیا تھا اور انیل کپور کو لگ رہا تھا کہ ان کی سپر ہٹ فلم تیجاب کے بعد نرسمہ میں بھی این چندرہ کو انیل کپور کو ہی کاشٹ کرنا چاہیے تھا لیکن بعد میں این چندرہ نے انہیں بولا کہ فلم کا کیریکٹر ان کے حساب سے سیوٹ نہیں ہو رہا تھا جس وجہ سے اس کیریکٹر کے لیے سنی دیول کو کاشٹ کیا گیا تھا اور بعد میں فلم دیکھنے کے بعد انیل کپور نے بھی انہیں بولا کہ آپ نے صحیح کہا تھا اس کیریکٹر میں وہ اچھے سے فٹ نہیں بیٹھتے فیکٹ نمبر چھے فلم نرسمہ میں اور این چندرہ کی پچھلی کچھ فلموں جیسے انکوس اور تیجاب کے لیڈ ایکٹر میں ہمیں کافی کچھ شملائرٹیج دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جن میں لیڈ ایکٹر کی لگ بھگ ایک ہی تھیم دکھائی جاتی ہے کہ کیسے ایک پڑے لکھے ینگ ہیرو کے ساتھ میں کچھ ایسی سیچویسنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کرائم کی دنیا کے لیے کام کرنے لگتے ہیں این چندرہ نے بولی وڈ میں سن 1971 میں کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور سب سے پہلے وہ سن 1972 میں آئی گلجار کی فلم پریچائے میں ایجا کلیپر بوائے کام کر رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ اسٹرگل کر کے ایڈیٹر، آسیسٹنڈ ڈائریکٹر اور بعد میں ڈائریکٹر بن گئے تھے اور بعد میں 2000 کے دسک میں بھی انہوں نے کچھ الیک ٹائپ کی فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا جیسے سکاری، اسٹائل اور ایکس کیوج بھی تو دوستو فلم سے جڑے تو سارے فیکٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو ویڈیو کو یہی پر بند کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے پیچھے جو پورانے کتھا تھی اس کے بارے میں بھی کچھ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتھا کے مطابق بیکونٹ دھام میں بھگوان ویسنو کے دو پہرے دار تھے جائے اور وجائے ایک بار چار رسی جن کو سنکادک رسی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ رسی بھگوان کے پوروج مانے جاتے ہیں اور یہ بیکونٹ دھام میں بھگوان ویسنو سے ملنے کے لیے آئے لیکن وہاں پر جائے اور وجائے پہرے داروں کے دوارہ انہیں بیکونٹ دھام میں اندر نہیں جانے دیا گیا جس سے ناراج ہو کر ان رسیوں نے جائے اور وجائے کو ساپ دیا کہ وہ اگلے تین جنب میں دیت راکچس بن کر پیدا ہوں گے اور جب ان کو سویم بھگوان ویسنو ماریں گے تب ان کا ادھار ہوگا اور تب جا کر وہ واپس اس بیکونٹ دھام میں آ سکتے ہیں اس کے بعد وہ پہلے جنب میں راکچس حرن کسیب اور حرنی اکچھ نام سے پیدا ہوئے جن کی ماں تھی کسیب رسی کی پتنی دیتی جو کی سارے دیتیوں اور راکچسوں کی جننی مانی جاتی ہیں اور کسیب رسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھگوان برمہ کے ساتھ مانس پتر تھے ان میں سے ایک کا نام ماریچ تھا اور ماریچ نے اپنی اکچھا سے کسیب نام کے پرجاپتی پتر کو پیدا کیا تھا اور آگے چل کے کسیب نے دکچ پرجاپتی کی سترہ پتریوں سے ویواہ کیا تھا جن میں سے کچھ نام تھے عدتی، دیتی، دنو اور کاشتھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ کسیب رسی کی ان سترہ پتنیوں سے جو بھی پتر پیدا ہوئے ان سے ہی پورے سنسار کی اتھپتی ہوئی ہے جیسے عدتی نامک پتنی سے پورے دیوتاؤں نے جن میں لیا دیتی نامک پتنی سے پورے دیتے اور راکچسوں نے جن میں لیا کرود بسا سے ساپوں نے، ایلا سے ورکچوں نے قدرو سے ناغ نے اور ایسے کر کے دھیرے دھیرے پورے سنسار کی اتھپتی ہوئی اور پہلے جن میں میں حیرنی اکچھ کو مارنے کے لیے بھگوان وشنو نے وارہ آوتار لیا تھا اور حیرنی قسیب کو مارنے کے لیے نرسنگ آوتار لیا تھا یہ ستیوک کی بات تھی اس کے بعد تریتا یوگ میں ان دونوں نے راور اور کمکرن کے روپ میں جنم لیا تھا جن کو بھگوان وشنو کے آوتار رام نے ختم کیا تھا اس کے بعد ان کا تیسرا جنم دعاپر یوگ میں سیسو پال اور دنت وکر نام سے ہوا تھا جن کا ودھ بھگوان وشنو کے آوتار کرشن نے کیا تھا اور اسی قطعہ میں ہولی سے جڑی بھی ایک قطعہ بہت پرچلت ہے جب حیرنی قسیب اپنے بیٹے پرہلاد کو الگ الگ طریقے سے پرتالت کر رہے تھے تب اس ٹائم پر حیرنی قسیب کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا ہولی کا جس کو آگ سے نہ مرنے کا وردان پرابت تھا وہ ایک بار پرہلاد کو مارنے کے لیے اپنی گود میں رکھ کر آگ میں بیٹھ گئی تھی لیکن پرحلاد کو اس آگ سے کچھ نہیں ہوا تھا اور ہولی کا اسی آگ میں جل کر بھسم ہو گئی تھی اور اسی کے بعد سے ہندو دھرم میں ہولی کا جو پرو ہے وہ منایا جاتا ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم نرسمہ اور اس سے جڑی پورانے کتھا کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو فلم کے علاوہ اور بھی جانکاری دینے کی کوسس کی ہے تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور کیا آپ کو فلم کے علاوہ کچھ اور ایسے ہی ٹاپیکس پر ویڈیو چاہیے ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو دبا دیجئے جس سے کی چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ